بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پب جی کے بعد پی ٹی اے کی جانب سے بیگو لائف پر پابندی آئید کر دی گئی ہے جبکہ پی ٹی اے نے ٹک ٹاک کو لاش وارننگ جاری کر دی ہے پی ٹی اے نے اپنی ڈیریکشنز میں یہ کہا ہے ٹک ٹاک انتظامیہ کو کہ پاکستان کی سوسائٹی کے مطابق جو کوڈ آف ایتھکس ہیں ان کو ایمپلیمنٹ کیا جائے ادر ویس ٹک ٹاک کو بین کر دیا جائے گا ٹک ٹاک پاکستان میں بہت جلد مقبول ہونے والی وہ اپلیکشن ہے جس نے بہت سارے نوجوانوں کو رات و رات سٹار بنا دیا ملینز فالورز ہیں اور اسی طرح وہ جو سٹار بنے ان کو ڈراموں کے اندر فلموں کے اندر کام کی آفر ہونے لگی اس کے دعویٰ جو ایڈورٹائزمنٹ ایجنسی ہیں وہ ان لوگوں کو ہائر کرتی ہیں اور ایک چھوٹے چھوٹے ایڈ کے لیے پچاس آزار لاکھ روپے تک ان کو جو ہے وہ ملتے ہیں اور ان سے ایک اچھا روزگار ان کو ملتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جو اہم ترین فیکٹر ہے کہ دی ٹک ٹاک نے پاکستان کے اندر اپسینیٹی اس کے علاوہ ایموریلیٹی کو جو فروغ دیا ہے یہ بھلا فیکٹر جو ہے میرا خیال ہے اس کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا ایسے ایسے لوگ جو کہ کبھی گھروں سے باہر نہیں نکلتے تھے یا اس چیز کو برا سمجھا جاتا تھا کہ ان کے سر سے دوبٹا نہ ہوترے تو ایسے ایسے بچیاں چھوٹی ہماری بینیں مائیں وہ جو ہیں ٹک ٹاک کے اوپر آتی ہیں اس پر موڈلنگ کی جاتی ہے مختلف چھوٹے چھوٹے رول کیے جاتے ہیں جس کی بنیاد پر ان کے کئی ہزار لاکھ اور کئی ملینز تک ان کے فالورز اس پر بن گئے اور وہ ویڈیوز جو ہیں وہ سرکولیٹ ہوتی ہیں ڈاؤنلوڈ بھی ہوتی ہیں آگے وائرل ہوتی ہیں تو اس کی وجہ سے بہت سارے گھروں میں جھگڑے بھی ہوئے بڑے سارے مسائل بھی ہوئے پھر اس کے بعد ایک نئی چیز سامنے آئی کہ ٹک ٹاک پہ جو خواتین مشہور ہوئیں ان کے جو افیرز تھے اب اس کے اندر ایک چیز یہ ہے کہ کچھ کے افیرز اس کے بعد تھے کچھ کے پہلے تھے تو چند دن پہلے بھی کچھ ویڈیوز وائرل ہوئیں جو کہ ابسین تھیں ان کی قیر شاہستہ قسم کی ویڈیوز اور تصاویر کہہ سکتے ہیں آپ تو وہ وائرل ہو گئیں اب کس نے وائرل کی کیسے وائرل کی یہ تو افیر تحقیقات کر کے ہی بتائے گا جو سائیبر بینگ اس پہ تحقیقات کر رہا ہے کیونکہ بہت ساری خواتین نے اس پہ شکایت بھی کروائی ہے لیکن ایک دو چیزیں جو سامنے آئی ہیں وہ یہ ہیں کہ کچھ خواتین کے مشہور ہونے سے پہلے تعلقات تھے کچھ لڑکوں کے ساتھ یا مطلب کسی ایک لڑکا کے ساتھ تو بعد جزاں جب وہ مشہور ہو گئی ٹک ٹاک کے اوپر آ کے سٹار بن گئی تو انہوں نے وہ جو پرانا تعلق تھا اس کو ختم کرنے کی کوشش کی تو وہ جو شخص تھا اس نے اس جیلیسی میں آ کے کہ جی یہ اب مشہور ہو گئی اور مجھ سے تعلق ختم کر رہی ہے تو اس کے پر تصاویر موجود تھیں ہیں ویڈیوز تھیں تو اس نے وائرل کر دیں اس کو اب اس کی وجہ سے ظاہر ہے اس کی عزت سٹیک پہ آ گئی اور بدنامی جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے بچی کے ماں باپ جو ہیں بہن بائی رشتہ دار ان سب کے سامنے اس کی بہت زیادہ بدنامی ہوتی ہے پھر اس کے علاوہ خواتین نے بہت سارے ایسے ایکٹ کیے جو کہ ایموریلٹی میں کنسیڈر کیے جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی سوسائٹی کے اندر بہت زیادہ شور مچا کے جی ٹک ٹاک جو ہے وہ پاکستانی نوجوان جو نسل ہے بچیاں ہیں بچے ہیں ابھی چھٹ چھٹی عمر کے ہیں تو ان کے اخلاقیات کو تباہ کر رہی ہے تو اس کی وجہ سے پی ٹی اے کو بہت دفعہ درخواست دی گئی گزشتہ سال بھی یہ بات سامنے آئی تھی کہ ٹک ٹاک پر پبندی لگا دی جائے گی تو اب اس سال دوہزار بیس کے اندر لاہور ہائی کورٹ میں ٹک ٹاک پر پبندی لگانے کے لیے اپلیکیشنز جمع ہو چکی ہیں اب اس پہ دیکھتے ہیں کہ جو عدالتیں ہیں وہ اس پہ کیا پرسیڈنگ کرتی ہیں اور کیا فیصلہ دیتی ہیں لیکن پی ٹی اے کو جو اپلیکیشنز رکھی گئی تھی لاہور پولیس کی جانب سے بھی اور اس کے علاوہ دیگر کمیونٹیز کی طرح سے پی ٹی اے کو کھا گیا تھا کہ ٹک ٹاک جو ہے اس کو بین کر دی جائے لیکن پی ٹی اے نے اس پہ جو اجلاس ہوا جو اس میں ڈسکشن کی گئی تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ٹک ٹاک انتظامیاں جو ہے اس کو باؤنڈ کیا جائے کہ پاکستان کے اندر یہ جو خرابی پیدا ہو رہی ہے ٹک ٹاک کی وجہ سے کہ اس کے اوپر بچیاں اور بچے آکے بہت ساری امورل حرکتیں کرتے ہیں یا ایسی ویڈیوز بھی اپلوڈ کر دی جاتی ہیں جو کہ اپسین ہوتی ہیں اس کو پرائیویٹ میں رکھا جاتا ہے اور بعد ازام وہ لیک ہو جاتی ہیں یا کوئی دوسرا بندہ لیک کر دیتا ہے تو یہ ساری چیزوں کو روکنے کے لیے اس کو ایک انڈر دا لائن لانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور جو بیگو لائیو ہے وہ آپ کو شاید اندازہ ہی ہوگا کہ بیگو لائیو ایک اپلیکیشن ہے جس کے اندر لائیو بیٹ کے لوگوں سے ڈسکشن کی جاتی ہے گف شپ کی جاتی ہے اور جتنے زیادہ لوگ اس لائیو کے اوپر آتے ہیں تو اسی حساب سے بیگو جو ہے وہ کوئی کوئنز دیتا ہے کوئی ڈائمنز دیتا ہے جس کو پیسوں میں کنورٹ کروا لیا جاتا ہے تو وہ بھی ایک ارننگ کا طریقہ کار ہے اب بات یہ ہے کہ ارننگ کے بہت سارے طریقے کار ہیں اس طرح تو پھر پون ویڈیوز جو ہیں وہ دنیا میں بہت زیادہ مہنگی بکتی ہیں تو اس کو قطن اجازت نہیں دی جا سکتی کہ لوگ جو ہے اس کا دھندہ کریں اس کا کاروبار کریں تاکہ پیسے کما سکیں تو اسی طرح بیگو لائف جو ہے اس پر بھی پبندی اسی لیے لگائی گئی ہے کہ اس کے کچھ ویڈیوز ایسی وائرل ہوئی تھی جو کہ حد سے زیادہ اوبسین تھی غیر اخلاقی تھی اور اس میں غیر شائستہ گفتگو کی گئی تھی خواتین جو ہیں وہ لڑکوں کے ساتھ بیٹھ کے ایسی باتیں کرتی ہیں جو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ خاتون ایک مرد کے ساتھ اس طرح پبلیکلی بیٹھ کے بات کرے اور ہزاروں لوگ اس کو لائف سن رہے ہوں تو اس وجہ سے پی ٹی اے نے اس کو تو بیان کر دیا آپ ٹک ٹاک کے باری دیکھتے ہیں کہ لاس وارننگ کے اوپر ٹک ٹاک انتظامیاں کیا عمل کرتی ہے کس طرح کی گائیڈ لائنز بنائی جاتی ہیں کہ پاکستان کی حد تک جو ہے ٹک ٹاک اس کو انڈر دا لائن لائے جائے اس کے لئے کوئی گائیڈ لائنز تیہ کی جائیں یا بچوں کو اس پہ کوئی ایسی گائیڈ لائنز دی جائیں کہ وہ جو اپسین حرکات کرتے ہیں یا کوئی ایسے ایکٹ کیا جاتے ہیں جن کو ایمورل سمجھا جاتا ہے تو اس کو کس طرح سے کنٹرول کریں گے ادروائز پھر پی ٹی اے تو اس پہ پبندی لگا دے گا تو پھر ظاہر ہے بچے اور یہ بچیاں جتنی بھی ہیں یہ سب سڑکوں پہ ہوں گے شور شرابہ مچے گا کیونکہ اسی ٹک ٹاک نے ان کو سٹار بنایا ہے پانچ پانچ چھے ملین ان کے فالورز ہیں کروڑوں ان کے لائکس ہیں اسی کی بنیاد پہ ان کو بزنس ملنا شروع ہوا شناخت ملی اور اس کے علاوہ ڈراموں میں فلموں میں اور ایڈز کے اندر ان کو کام ملنا شروع ہوا جیسے پب جی پر پبندی لگی تو اس کے بعد بہت سارے نوجوان تھے وہ سڑکوں پہ آ گئے انہوں نے مظاہرے بھی کیے اس کے علاوہ وقار زکا ایک بڑی مشہور سکسیت ہیں کہ ہیں تو تھوڑی متنازیہ لیکن وہ ان معاملات میں بچوں کی لیڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ جی یہ پب جی پہ کیوں بین کیا گیا اب انہوں نے حیصلہ کیا ہے کہ اسلامباد کے ڈی چوک کے اندر جو ہے وہ اعتجاج کریں گے وہاں پہ پروٹس کریں گے اور اسلامباد ہائی کورٹ کے اندر انہوں نے اپلیکیشن جو ہے وہ دائر کر دی تھی کہ جی پب جی کے اوپر جو بین کیا گیا ہے یہ بالکل غلط ہے تو اس پر اسلامباد ہائی کورٹ جو ہے وہ ہیرنگ کر رہی ہے پی ٹی اے کے نمائندے کو بلائے گیا تھا اور ان سے پوچھا گیا تھا کہ آپ نے کس بنیاد پر پبندی لگا دی کہ آپ کے پاس دو چار شکایتیں آئیں اور آپ نے اس بنیاد پر پبندی لگا دی اس کا ایک میکنیزم ہونے چاہیے ایک طریقہ کار ہونے چاہیے اس طرح تو آپ کسی بھی گیم کے وہ پبندی نہیں لگا سکتے کہ اعتراض آیا دو چار لوگوں کی طرف سے اور آپ پبندی لگا دیں کیونکہ اعتراضات تو ہر کسی کی طرف سے آتے رہتے ہیں پبزی جو ہے بیسیکلی ایک گیم ہے جس کے اندر کومبیٹ اس کی نیچر ہے کہ لوگ کسی جگہ جاتے ہیں مطلب وہ کریکٹرز بنے ہوتے ہیں اور آپ جنگ کرتے ہیں اور اس کے بہت سارے سٹیج اور لیول ہوتے ہیں جس کو پاس کرتے رہتے ہیں اور ایک وہ ورچول چکن ڈینر ہوتا ہے جس کی بنیاد پر لوگ بڑا ایک دوسرے کو فخر سے بتاتے ہیں کہ چکن ڈینر کیا ہے اور یہ کیا اور اس طرح سے کیا ہے اور لوگوں کا اچھا ٹائم پاس ہوتا ہے اور ضروری نہیں کہ صرف بچے ہی یہ گیم کھیلتے ہیں جس میں بہت سارے بڑے لوگ بھی ہیں وہ بھی گیم کھیلتے ہیں میری ایک بزرگ سے بات ہوئی پچاس سال سے اوپر ان کی عمر ہے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ میں سارا دن کام کرتا ہوں اپنے کھیتوں کے اندر اور دس بارہ گھنٹے کا کام کرنے کے بعد آ کے فریش کرنے کے لیے خود کو دو چار گیمیں کھیل لیتا ہوں تو میرا خیال ہے کہ سارا پبندی نہیں لگنی چاہیے یہ سارا اور بہت سارے لوگ ہیں جو کہ اپنی روٹین کے اندر جنہوں نے ایڈجس کیا ہوا تھا کہ وہ پب جی کھیلتے تھے ایکسیسیو نہیں کھیلتے تھے جس سارا بچے کر رہے ہیں خاص طور پر جو کرونا کا معاملہ ہوا تو لاک ڈاؤن ہو گیا تو بچے بچیاں خواتین سارا سارا دن پب جی کھیلتے رہتے تھے اور اس کی وجہ سے کچھ خودکشیاں ہوئیں جس کی وجہ سے پی ٹی اے کو پبندی لگانی پڑی لیکن ٹیک ٹاک کی وجہ سے بہت ساری خودکشیاں بھی ہو چکی ہیں بھارت کے اندر کچھ دن پہلے سولہ سالہ ٹیک ٹاک سٹار تھی بہت مشہور تھی اور اس نے خودکشی کر لی اس لئے پاکستان میں اور پھر کئی تو ایسی خودکشی کہہ لیں آپ یا ٹیک ٹاک بناتے ہوئے کئی لوگ جان سکے کہ ٹرین کے سامنے کچھ دن پہلے پاکستان کے اندر ایک بچہ تھا وہ کھڑا ٹرین کے سامنے ویڈیو بنانے کی کوشش کر رہا تھا اور ٹرین نے اس کو ہٹ کیا اور اٹ دا سپارٹ اس کی ڈیتھ ہو گئی اور اس کے علاوہ پسٹل کو وہ جو لہرہ لہرہ کے اس طرح ایک بچہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا تو اس کی گولی چل گئی اور اس کی وجہ سے وہ اٹ دا سپارٹ اس کی ڈیتھ ہو گئی اور اس طرح بہت سارے واقعات ہے کہ اگر یہ سٹیٹ اکٹھے کیے جائیں تو میرا خیال ہے درجنوں کے سٹیٹ بن جائیں گے کہ اتنے لوگ ہیں جو کہ ٹیک ٹاک کی وجہ سے اب تک اپنی جان سے ہاتھ دو بیٹے ہیں کوئی دریاں میں گر گیا کوئی ایکسیڈنٹ کسی کا ہو گیا کسی سے گولی چل گئی اور اس طرح مطلب کوئی بیلڈنگ سے گر گیا تو اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں اور ٹیک ٹاک اور جو ہے اس کے بعد جو پب جی ہے اس کے اوپر بھی یہی واقعہ ہے کہ مطلب لوگوں کو منع کیا گیا کہ نہ کھیلیں دنیا بھر میں ایسا ہوتا ہے پاکستان سے بار سے بھی خبریں آئیں کہ جی پب جی کھیلنے سے منع کیا تو طلاق ہو گئی پب جی کھیلنے سے منع کیا تو خودکشی کر لی تو پاکستان میں بھی اسی طرح ہوا تھا کہ لاہور کے اندر صرف دو خودکشیاں گزشتہ دو ہفتوں کے اندر ہوئی تھی اور جس کے بعد یہ فیصلہ کرنا پڑا اور بیگو لائیو کے جان تک بات ہے تو بیگو لائیو پہ جو پبندی لگائی گئی ہے پی ٹی اے نے اس پہ بقاعدہ ان کا بورٹ بیٹھا جو میٹنگز ہوتی ہیں اس کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس کو ایمیجیئر جو ہے اس پہ پبندی لگا دی جائے کیونکہ یہ ایک لائیو فیڈ ہے ڈریکلی ٹک ٹاک کی طرح نہیں ہے کہ جیسے اس پہ آپ ایک کلپ بناتے ہیں پندرہ بیس تیس سیکنڈ کا چالیس سیکنڈ کا اور آپ اس کو اپلوڈ کرتے ہیں اور وہ چلتا رہتا ہے جو بیگو ہے اس کے اوپر لائیو فیڈ ہوتی ہے اس لائیو فیڈ کو لوگ جوائن کرتے ہیں اس پہ خاص طور پہ جو کسی خاتون کی فیڈ ہوتی ہے اس کے اوپر تو بہت زیادہ ہی لڑکے جو ہیں نوجوان جو ہیں وہ بیٹھے ہوتے ہیں اور سن رہے ہوتے ہیں صرف چسکے لینے کی خاطر اس خاتون کی باتیں سنی جا رہی ہوتی ہیں اور عوام بیٹھ کے اپنا وقت ضائع کرتی ہے تو اس کے اوپر پبندی لگا دی گئے تو میرا ذاتی طور پہ خیال بھی یہ ہے کہ کوئی بھی گیم ہے یا کوئی بھی ایپ ہے تو اس کو ایک ریشنلائز طریقے سے چلایا جانا چاہیے اس کے لئے کوئی گائیڈ لائنز ہونی چاہیے کہ بچوں کا نقصان بھی نہ ہو ان کو سیکلوجی کے لیے بھی کوئی مسئلہ نہ ہو وقت بھی ضائع نہ ہو اور انٹرٹینمنٹ بھی ملتی رہے تو اب دیکھتے ہیں کہ اسلامباد ہائی کورٹ جو ہے پب جی کے معاملے پر کیا فیصلہ دیتی ہے ہو چکا ہے پی ٹی اے کا فیصلہ اور اب اس پہ وہ کیا گائیڈ لائنز بناتے ہیں تو اس کے بعد وہ جو خبر ہوگی ہم آپ کے ساتھ وہ بھی شیئر کریں گے یہ وہ معلومات تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں اگر آپ کو پسند آئی ہوں تو ہمارے چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو شیئر کیجئے تاکہ ہماری سپورٹ ہو سکے عبیت بٹی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ